بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامین زیوکار آج کی اس ویڈیو میں ہم شوال المرزم کے چھے روزوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے رمضان المبارک کے بعد جو آگے مہینہ آتا ہے وہ شوال ہے اب یکم شوال کو چونکہ عید الفطر ہوتی اس میں تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ ان ایام عید میں اور روزہ رکھنا حرام اور مقروح تحریمی ہے اب یکم شوال کے بعد پورے مہینے میں چھے روزے اگر کوئی انسان رکھ لے چاہے تو وہ متواتر رکھ لے چاہے تو وہ متفرک رکھ لے یعنی شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد اگر کوئی آدمی چھے روزے رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس وصلے پر مفتبو کریں حضرت ابو عیوب انساری میزبانِ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہو حدسہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا من سام رمضان جس شخص نے غمزان کے روزے رکھے سمہ اتبعہو ستم من شوال اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے چھے روزے رکھے یعنی اس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے مہینے میں بھی اس نے چھے روزے رکھے کانا کسیام الدہر تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے رواہو مسلم اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا مطلب اس حدیث پاک سے کتنا بڑا درجہ اور فضیلت ثابت ہوتی ہے شوال کے چھے روزے کہ اگر ایک آدمی رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا سواب ہے وہ سائے مدہر ہوگا پورا سال روزہ رکھنے والا ہے اب اس کی اصل علت اور اصل حکمت تو خدا اور اس کے محبوب علیہ السلام ہی جانے ہوئے لیکن بعض اہل علم نے اس پر ایک بڑا پیارا سا ایک علمی لطیفہ بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں چونکہ اس دنیا میں ایک نیکی دس کے برابر ہے من جا بالحسنہ تفالہ ہوا شروعن صالحہ کہ جو اس دنیا میں ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو دس ملے گی تو ایک نیکی برابر دس نیکی اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک گناہ کرے گا لیکن نیکی کرے گا تو دس لکھی جائیں گے تو اس وصول کے مطابق اگر یہ تیس روزے رمضان کے ہوں اور دس چھے روزے شوال کی ہوں تو یہ چھتیس بنتے ہیں اور یہ چھتیس سطر بنتے ہیں تو اس کو دس سے ضرب دی جائے وہ تین سو ساٹھ بن جاتے ہیں اور تین سو ساٹھ ایام ہوتے ہیں ایک سال کے اندر تو بہرحال ان روزوں کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے تو یہ روزے رکھنے چاہیے لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں شوال کے چھے روزے رکھنے کو مقروح کرانے دی ہے اور اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف بھی کی جاتی ہے لیکن یہ بالکل بھی صحیح نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی سے بلکل واضح ہو جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبھی یہی کون ہے کہ اذا صحح الحدیث افہ ہوا مذہبی کہ جب حدیثیں صحیح ثابت ہو جائیں تو وہی میرا مذہب ہوتی ہے تو الحمدللہ سبح الحمدللہ اگر چند فقہہ نے ان روزوں کو مقروح قرار دیا ہے تو وہ کسی علت کی وجہ سے قرار دیا ہے بہرحال وہ علت کیا ہے اس پر تو ابھی بحث نہیں کرنی لیکن چونکہ یہ مسئلہ حدیث کی نوشنی میں بلکل واضح ہے موسیقی